اینڈیا کے معروف گلوکار ابیجید کو کئی بار پاکستان کے خلاف زہر اگلتے دیکھا گیا ہے ماضی میں انہوں نے عاطف اسلم سمیت کئی پاکستانی گلوکاروں پر کڑی تنقید کی اور سخت الفاظ کا استعمال کیا تہم حالیہ پاک بھرت کشیدگی میں ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہی ملک کی شہریت رکھنے والے عدنان سمی پر تنقید کی ہے چونکہ عدنان سمی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے جس میں انہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے جہاں پاکستانی سارفین اس معاملے کو شگلیہ انداز میں لے رہے ہیں وہیں بزدل بھارت واقعی میں عدنان سمی پر شک کرنے لگ گئے ہیں اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ابیجید کا کہنا تھا جس کے والد آئی ایس آئی میں تھے اور ان کے والد نے بھارت پر حملہ کیا تھا آپ کو کیا معلوم ہے ہمارے ہاں پر فلم انڈسٹی میں ایک ایسا سنگر ہے جس کے پتا جی وہاں پر آئی ایس آئی میں تھے اور جس کے پتا جی نے انڈیا میں اٹیک کیا آج اس کا بیٹا ہمارے انڈیا میں بہت بہت سنگر ہے ہم لوگ کو شرم نہیں آتی میڈیا سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا میڈیا کے بات پاملے نہیں کھٹکتے آپ ابیجید نے مزید کہا کہ جس شخص کے والد بھارت پر بم برسائے آج اس کا بیٹا بھارت میں بہت بڑا گلوکار ہے کیا میڈیا کو شرم نہیں آتی کیا میڈیا میں اتنی ہمت نہیں کہ ادنان سمی کی حقیقت سامنے لائے واضح رہے کہ ادنان سمی کو پاک بھارت کشیدگی کے دوران مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر بھارٹی فوج کی حمایت میں پیغام دینے پر پاکستانی عوام کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا رکن قرار دے کر تنس کا نشانہ بنایا گیا گلوکار ادنان سمی کے بھارت کے حق میں پیغامات پر سوشل میڈیا سارفین نے بھارت کی نظر میں ان کا مقام گرانے کے لیے انہیں آئیس آئی کا خفیہ ایجنٹ قرار دیا جس کے بعد یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا سوشل میڈیا پر ایک طرف جہاں ادنان سمی بھارت کو اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگے رہے وہیں دوسری جانب ٹوٹر پر ادنان سمی کے ایجنٹ ہونے کی ٹویٹس نے ان کی اس کوشش پر پانی پھیڑ دیا ادنان سمی نے مایکرو بلوگن ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی فضائیہ کی پاکستان کے خلاف ناکام کاروائی کے باوجود بھارتی فضائیہ کو شاباش دی اور کہا نرندرہ موڈی کی قوم کی طاقت آپ کے ساتھ ہے